نظریاتی عقائد، مذہبی اور سیاسی معاملات میں طاقت اور تشدد کے استعمال، اکسانے اور حمایت کو پرتشدد انتہا پسندی قرار دینے کا فیصلہ انصداد پرتشدد انتہا پسندی بیل آج سیرنٹ پہ پیش کیا جائے گا ملوث تنظیم کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی مرتقب شخص کو تین سے دس سال تک سزا ہوگی پرتشدد افراد اور تنظیموں کی الگ الگ پیرستے تیار کی جائیں گی فیرست میں شامل افراد کو نوے دن سے ایک سال تک حراست میں رکھا جا سکے گا بیس لاگ روپے تک جرمانہ آئید ہوگا میڈیا تک رسائی پر بھی پابندی ہوگی پناہ دینے والے شخص کو بھی قید اور جرمانہ ہوگا پرتشدد تنظیم کے اساسے پروپیٹی اور بینک اکاؤنٹس منجمت کر دیے جائیں گے مالیاتی اداروں پر بھی پرتشدد شخص کو قرض دینے پر پابندی ہوگی ملزم کے اندرونے اور بیرن ملک سفر پر پابندی ہوگی ملوث تنظیم پر پابندی لگا دی جائے گی تنظیم کے لیڈر عدداران اور میمبران کا پاسپورٹ زفت کر لیا جائے گا ملزم کے اہلے خانہ بہن بھائی اور رشتداروں کے اساسوں کی بھی چھاند بین ہوگی ملزم کے اہلے خانہ یہ پاچستان تحریک انصاف پر پابندی قابل ہے کسی سیاسی لیڈر یا جماعت کو مائنس کرنے کی کوشش خلط ہے سینیٹر مشتاق احمد کی تنقید کہتے ہیں حکومت کے تیور بتا رہے ہیں بل کو کمیٹی میں پیش کیا جائے گا اور نہ ہی اس پر بحث کی جازت دیں گے فوری پاس کر لیا جائے گا خبردار کیا کہ یہ خوفناک بل ہے جس سے انتہا پسندی بڑھے گی حکومت اس بل کو ہر صورت میں کمیٹی بھیجے حکومت کا وائد و زوابط کو پامال کرے اور نہ ہی پارلیمنٹ کو ربر سٹیم بنائے چین کے نائب وزیراعظم آج اسلامباد پہنچیں گے چینی وفت سی پیک کی دس سالہ تقریبات میں شرکت کرے گا چینی مہمانوں کا پاکستان پہنچنے پر شاندار استقبال کیا جائے گا چینی نائب وزیراعظم کی وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر خارج عبیل آول خٹو زرداری سے ملاقاتیں بھی متوقع چین نے چھ ماہ بعد پاکستان کے لیے نیا سفیر نامزد کر دیا جیانگ جائی ڈانگ پاکستان کے لیے سفیر نامزد اسلامباد میں اکتیس جولائے اور یکم اگست کو چھٹی کا اعلان نوٹفیکیشن جاری دو دن سکولز یونیورسٹیز اور دیگر تعلیمی دارے بند رہیں گے وزیر خارجہ بلاول خٹو زرداری متحدہ عرب امراض پہنچ گئے یو اے ای کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زیدن نحان سے ملاقات کریں گے دو بئی میں وزیر خارجہ مادم تساؤ میں پہلی مرتبہ پاکستانی شخصیت محترمہ بن عزیر بھٹو کے مومی مجسمے کی نقاب کشائی کی تقریب شرکت کریں گے نواز شریف کو انصاف دینا کرز ہے آج اداروں کے کردار اور سازش کی بینفیشری تاریخ کے کٹہرے میں ہیں وزیر دفاع خواجہ عاصف کا ٹوئیٹ لکھا جب تک یہ سارے کردار قیمت نہیں چکائیں گے نظام ڈس انفیکٹ نہیں ہوگا نون لکھا قصور میں آج ہونے والا جلسہ موسم کی خرابی کے باعث ملتوی کر دیا گیا وفاقی وزیر اطلاعات مریم مرنگ زیب کہتی ہیں اب یہ جلسہ پانچ اگس کو ہوگا وزیراعظم شباز شریف جلسے ہم سے خطاب کریں گے اور لاہر قصور بھاول نگر موچو وے بنصوبے کا افتتہ کریں گے ملک بھر میں مہنگائی کا دفان کراچی کے بچت بازار بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام بشاور میں اشیاء خرنوش کی قیمتوں نے عوام کو چکرا کر دیا ایک کلو دال ماش اور لوبیا چار سو پچاس روپے کلو چینی کی قیمت ایک سو چالیس روپے تک جا پہنچی اسلام آباد اور لاہر کے شہری بھی مہنگائی سے تنگ دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل وزیرال حسین مراد علی شاہ سکھر گھوٹ کی کندکوٹ اور جیکب بباد کے کچھے میں قائم پولیس چوکیوں کا معاینہ کریں گے کچھے میں کام کرنے والے پولیس حلکاروں سے ملاقات بھی کریں گے گھڑو بیراش پر سیلا بھی صورتحال کا جائزہ بھی لیں گے پاکستان معاشی پرواز کے لیے تیار ریکوڈک اور دیگر مائن اور منرلز کے منصوبوں پر متعلقہ حکام کے اہم پیغامات چیف ایکزیکیٹیف آفیسر بیرک نے کہا کہ منصوبے سے پاکستان بلخصوص پلوشستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا منیجنگ ڈائریکٹر جی ایچ پی ایل نے کہا کہ پاکستان میں موجود مادنیات ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی کشش کا باعث ہے سمیٹ کا اولین مقصد بیرونی سرمایہ کاری کو بڑھانا ہے سیمینار میں وزیراعظم اور آرمی چیف شرکت کریں گے اور ناران میں جھیل سیف الملوک کی رومانوی داستان سے منسلک سیف الملوک غار سیاہوں کی توجہ کا مرکز غار میں شہزادہ سیف الملوک اور پری بدیل جمال نے سفید دیو سے چھپ کر جان بچائی تھی موسیقی